اسلام علیکم دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے دوستوں ہماری لاس ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے آپ سن پبلیس کمیشن یعنی کہ ایس پی ایس سی کے جو پورٹل پر اپنا اکاؤنٹ کر سکتے ہیں یا ریجسٹریشن کر سکتے ہیں تو فردر اسی سیریز کو آگے پر لے کر جاتے ہوئے ہم دیکھیں گے کس طرح سے آپ ایس پی ایس سی کی جانے اس اناؤنس کردہ جوب یا ویکنسیز پر اپلائے کر سکتے ہیں اکاؤنگ ٹو یور کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس وغیرہ ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایس پی ایس سی کی ویب سائٹ پر آنا ہے اور یہاں پر اپلائے اون لائن پر آئیں گے اپنی پروفائل ڈیش بورڈ پر آئیں گے ٹھیک ہے میں نے لگن کیا ہوا ہے تو آپ کا اگر لگن ہوا گا تو داریکٹ اس ٹیش بورڈ پر آئیں گے نہیں تو آپ نے اپنے کری ڈینشل ڈیش اور پاسورٹ دے کر لوگن ہونا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جو آنا ہے جیسے آئیں گے تو یہاں پر جتنی بھی جو آناؤنس کی گئی ہیں ایس پی ایس کی جانب سے وہ آپ کے پاس شو ہو رہی ہوں گے فلوقت ایس پی ایس کی جانب سے چار جوبز آ رہی ہیں ایس سب سب انسپیکٹر ریڈر اسسٹینٹ اور اسٹینو گرافر کی تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کس طرح سے ہم اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنے ریکائرمنٹ دیکھنے کے لیے جو پر آئیں گے جیسے کریں گے تو آپ کے سامنے جوب انفرمیشن کا ایک پوپپ شو ہوگا جس میں جوب ٹائٹر اسسٹینٹ سب انسپیکٹر ہے ڈپارٹمنٹ جو ہوگا وہ ہم ڈپارٹمنٹ گورنمرٹ سندھ ہوگا اور اس کی نمبر آف پوسٹ اٹھارہ سو اکیس سیٹیں اناؤنس کی گئی ہیں اور اس کا جو بی پی ایس ہوگا وہ ہوگا بی پی ایس نائن ایج کی جو لیمیٹ ہے مینیموم اکیس سال اور میکسیموم اٹھائیس سال ایج ہونی چاہیے کوٹا جو ہے فور نائنٹی سیکس رورل کی ہیں اور نائن سکسٹی اربان میل کی ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ کوٹا بھی ہے اور کوالیفیکیشن جو ہے سیکنڈ کلاس بیچلر ڈگری ان اینی سبجیکٹ مطلب کہ آپ کے پاس گریشن کی ڈگری ہونی لازمی ہے اس کے علاوہ کیڈیڈیٹس مست ہے فولویم فیزیکل میجرمنٹس میل کے لیے مینیموم ہائیٹ جو ہوگی وہ فائیو فیٹ فائیو انچیز ہوگی مینیموم اور جو چیز سائز ہوگی وہ 33 انچیز تو 34 انچیز ہوگی اور جو رننگ ہوگی سولہ سو میٹرز آٹھ منٹ میں کرنی ہوگی ٹھیک ہوگیا اسی طرح فیمیلز کے حوالے سے بھی ڈیٹیل سے وہ آپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس جو پر جو ریکائرمنٹس ہیں اس پر پورا اترتے ہیں تو آپ اس پر آگے فردر اپلائی ناو پر کلک کر کے اپلائی کر سکتے ہیں آپ جیسے سپلائی کریں گے تو سب سے پہلے آپ سے پوچھے گا ٹیسٹ سینٹر آپ کا ٹیسٹ سینٹر کون سا ہوگا تو ایس پی ایسی کے چار ٹیسٹ سینٹر ہوتے ہیں کراچی ہیڈراباد سکھر اور لڑکانہ تو آپ اس کے مطابق ٹیسٹ سینٹر رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہوگیا اس کے بعد آپ نے اوکے کر دینا ہے جیسے کریں گے تو آپ کے پاس سلیکٹ پیمنٹ میتھڈ پوچھے گا تو آپ کے پاس وہاں پر دو اپشنز آتے ہیں ایک ہوتا ہے آن لائن پیمنٹ اور دوسرا ہوتا ہے مینویل پیمنٹ تو دوستو سب سے پہلے ہم مینویل پیمنٹ دیکھیں گے مینویل پیمنٹ یعنی کہ آپ کو ایس پی ایسی کی ویب سائٹ پر جا کر چالان فرم ڈاؤن لوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ایس پی ایسی چالان ٹھیک ہے یہاں پہ آئیں گے تو آپ نے چالان نمبر اس پر کلک کر دینا ہے جیسے کلک کریں گے تو اس طرح آپ کے پاس چالان فرم آ جائے گا آپ نے اس کو فیل کر کے بینک میں ڈیپوزٹ کرنی ہے فیس اور اس پہ آپ کو واؤچر نمبر ایشو ہوگا جو کہ آپ ایس پی ایسی کی ویب سائٹ پر آئیں گے مینویل یہاں پر آپ نے ڈیٹیلز ڈال دینی ہے جیسے کہ آپ نے چوبیس تاریخ ڈال دی بینک ریسپ جو کہ آپ کو بینک ایشو کرے گی چالان نمبر وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کر دینا ہے بینک کون سا نیشنل بینک ہوگا کون سی برانچ ہے ٹھیک ہے اور اماؤنٹ کتنی ہے وہ آپ نے کرنا ہے اور لاسٹ میں آپ نے اپنا تیسٹ سینٹر ضرور سیلک کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ پھر اس کے بعد آپ نے سیف چینز جیسے کریں گے تو آپ کی جو انفرمیشن ہے وہ سیف ہو جائے گی اور آپ کی اپلیکیشن آگے پروسس ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا تو فیلال ہم اس کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں تو دوستوں اب آتے ہیں ہم لوگ آن لائن پیمنٹ سسٹم پر تو یہ آن لائن پیمنٹ سسٹم ایس پی ایسی کے جانب سے نیو فیچر کروایا گیا ہے اور چیک کرتے ہیں اس پہ ہم نے سیلک کر دیا اوکے آن لائن پیمنٹ پہ آگے جیسے کریں گے تو ہمارے پاس آن لائن پیمنٹ انفرمیشن آ جائے گی ہم نے اس سکرین کو پرنٹ کر دینا ہے اور اپنے پاس سیو کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا ہم اوپن کر دیں گے اوپن کریں گے تو ہمارے پاس دو پیجز ہوں گے فرس پیج بھی ہمارے پاس انفرمیشن ہوگی کہ کس پورس کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے کینڈیڈیٹ نیم کلوزنگ ڈیٹ اور فیز کتنی ہے ٹھیک ہے جو سیکر پیج ہوگا اس پہ ہمارے تفصیلات ہوں گے کہ آپ کس طریقے سے آن لائن پیمنٹ کر سکتے ہیں آپ یہ ریڈ کر کے بہ آسانی فیز جمع کروا سکتے ہیں آن لائن ٹھیک ہو گیا فرس جو ہے آپ اپنے موبائل بینکنگ جو ہے آن لائن ایپ کے ذریعے فیز جمع کر سکتے ہیں کسی بینک کی اپ پہ جا کر آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا سیکنڈ ہے ایٹی ایم کے ذریعے کر سکتے ہیں آپ آن لائن پیمنٹ اور تھرڈ جو ہے ایزی پیسہ کے ذریعے آپ آن لائن چالان فارم پی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ کس طریقے سے ہوگا میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ایزی پیسہ اور موبائل ایپ کے ذریعے کر کے دکھا دیتا ہوں نیکسٹ سکرین جو ہوگی وہ اسی کی ہوگی موسیقی موسیقی تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے آپ آن لائن پیمنٹ ایزی پیسہ اور موبائل ایپ کے ذریعے کر سکتے ہیں جو کہ میں نے ابھی آپ کو کر کے دکھایا ٹھیک ہے تو اب دوبارہ سے آئیں گے جیسے ہی آپ پیمنٹ پی کر دیں گے وہاں سے اپنے ایزی پیسہ یا موبائل اکاؤنٹ سے جو بینک اکاؤنٹ ہے وہاں سے آپ کر دیں گے تو یہاں پہ جو پیمنٹ پینڈنگ آ رہی ہے وہ گرین ہوکے بٹن یہاں پہ شو ہو رہا ہوگا جیسے یہاں پر آپ کی پیمنٹ کلیر ہو جائے گی تو آپ اپلیکیشن ہسٹری پہ آ کر اپنی اپلیکیشن دیکھ سکتے ہیں جس پوسٹ کے لیے آپ نے اپلائے کیا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس طریقے سے آپ کسی بھی پوسٹ پہ اپلائے کر سکتے ہیں جو اس پی ایسی کے جانب سے اناؤنس کی گئی ہو ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو سمجھ آئی ہوگی اپنے قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں لازمی کریں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں